بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو دیفائن کیسے کرتے ہیں اس کو انڈرسٹینڈ کیسے کرتے ہیں آج کے لیکچر کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ کوئی پرولم آپ نے اگر ایڈنٹیفائی کر لی ہے تو آپ اس کو سلوشن کیسے نکال سکتے ہیں تو آئیے پھر آج کے لیکچر فارملی سٹارٹ کرتے ہیں اس طرح میں آپ کو بتایا ہے کلاس نائن کا یونٹ ون ہے ہمارا اور اس کا جو لیکچر ہے آج وہ ہے پلیننگ کا سلوشن اگر لاس لیکچر آپ کے ذہن میں ہے اگر نہیں ہے تو اس کو ایک دفعہ پھر ریڈ کر لیں اس کو سن لیں ایک دفعہ اس میں یہ دیکھئے کہ آپ کو جو پرولم گیون ہوتی ہے اس پرولم کو آپ انڈرسٹینڈ کیسے کرتے ہیں मین اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے آج ہم یہ دیکھیں گے کہ کوئی پرولم ہے ہم نے اس کو انڈرسٹینڈ کر لیا مین ہم نے سمجھ لیا کہ پرولم ہے کیا اب ہم نے اس کے سلوشن نکالنا ہے تو سلوشن نکالنے کے ڈیفرنٹ طریقے ہوتے ہیں کچھ ویری سیمپل طریقے بہت سیمپل ہوتے ہیں طریقے آپ سیمپل طریقے سے سلوشن نکال رہتے ہیں لیکن کچھ آپ کی پرولمز کمپلیکس پرولمز ہوتی ہیں اس کے آپ کے جو سلوشن ہے وہ سیمپل طریقے سے نہیں نکل سکتے تو اس کے لئے پھر آپ کو کچھ سٹریجیز یوز کرنی پڑتی ہیں یہاں پہ جو منشن ہے ڈیوائیڈ اینڈ کنکر تو آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اگر ہمارے پر کمپلیکس پرولمز ہے اس کا سلوشن اگر ہم نے نکالنا ہے تو کون سی سٹریجیز ہم یوز کر سکتے ہیں سرنٹس اب اس میں سے کوئی بھی سٹریجی آپ اپنے پرولمز کے سلوشن کے لئے یوز کر سکتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پرولمز کی نیچر کیا ہے اس کی بیس کے اوپر آپ اس میں سے کوئی بھی سٹریجیز ہے اس کو فالو کرتے ہوئے اپنے پرولمز کا بیس سلوشن جب وہ نکال سکتے ہیں تو سرنٹس نمبر ون پر ہمارے پاس جو سٹریجی ہے that is divide and conquer سرنٹس اس کا سمپل اگر آپ اس کا نام دیکھیں تو آپ کو easily understand کر سکتے ہیں divide and conquer کہ آپ کو جب پرولمز کیون ہے اس کو divide کریں divide کرنے کے بعد آپ اس کو conquer کر سکتے ہیں mean آپ اس کو easily understand کر سکتے ہیں اور اس کا سلوشن اب بنا سکتے ہیں so it divides a complex problem into smaller problems سرنٹس in future جب آپ پروگرمنگ میں کریں گے کام تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ ہمارے پاس divide and conquer کی جو سٹریجی ہے یہ بہت important سٹریجی ہے اور اس کو آپ بہت زیادہ use بھی کرتے ہیں کہ آپ اپنی پرولمز کو divide کر لیتے ہیں اور پھر اس پرولمز کو آپ divide کرنے کے بعد اس کا سلوشن جب وہ نکال سکتے ہیں تو یاد رکھے گا divide and conquer mean it divides a complex problem into smaller problems second one is guess, check and improve the designer guesses a solution to a problem and then checks the correctness of the solution سرنٹس اس کے اندر یہ کیا جاتا ہے کہ جو designers ہوتے ہیں وہ basically problem جو بھی given ہے ان کو اس problem کا guess کرتے ہیں کہ یہ اس کا solution کیا ہو سکتا ہے وہ possible ہے وہ correct بھی ہو سکتا ہے اور wrong بھی ہو سکتا ہے سو بات یہ ہوتی ہے کہ اس کو guess کیا جائے اور پھر اس کو implement کرنے کے بعد check کیا جائے اور اگر وہ غلط ہے تو اس کو پھر improve کیا جائے یا صحیح کیا جائے تو یہ کام بھی ہم اپنی problem solution کے اندر یہ strategy بھی ہم use کرتے ہیں سرنٹس اس کو بھی یاد رکھیے گا کہ آپ جو بھی solution آپ نے نکالنا ہو آپ اس کو guess کر سکتے ہیں guess کرنے کے بعد جب اس کو آپ use کریں گے آپ اس کو implement کریں گے تو پھر check کریں کہ وہ problem کا solution آپ کا درست ہے یا غلط ہے اگر وہ درست ہے تو well and good اگر اس میں کوئی problem ہے تو پھر آپ اس کو دوبارہ سے improve کر سکتے ہیں so number third کے اوپر ہمارا act it out the designer defines the list of to do tasks afterwards he or she performs a task سرنٹس یہ بہت ایک simple solution ہے اور ہو سکتا ہے آپ گھروں کے اندر اس solution کو use بھی کرتے ہوں کہ آپ نے problem کا کوئی بھی solution نکالنا ہے تو آپ نے to do task جو کام آپ نے کرنے ہیں وہ کام آپ ایک list بنا کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں یہ کام ہم نے کرنے اس سے آپ کی جو problem ہے وہ easily solve ہو جاتی ہے سرنٹس designers بھی اگر to do task بنا لیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ والی strategy جو follow کر رہے ہیں دوسرنٹس یاد رکھئے کہ یہ آپ کو اس 3 strategies ہیں ہم ایک اور strategies کی بات کرتے ہیں next board پہ اس کے لیے چلتے ہیں so let's see دوسرنٹس number 4 کے ہمارے پاس جو solution that is prototype or draw this technique draws a pictorial representation of the solution اس کے اندر یہ ہوتا ہے انجینئرز ہوتے جو بلڈنگ بناتے اور آپ جو گھر بناتے سورنٹس وہ آپ کو prototype بنا کے دکھاتے آپ پکٹوریل representation جو وہ دکھاتے اور آپ اس سے آئیڈیا کرتے کہ آپ جو گھر یا جو building ہے وہ کیسے دکھائی دے گی so it is not the final solution however it may help designer جب بننا شروع ہوگا اور آپ گھر جب exactly آپ کو نظر آئے گا so students یہ is now final solution it may help designer to understand the components of the solution so selection of strategy depends upon the nature of problem so یہ بات یاد رکھے گا کہ ہمیشہ جو problem کی nature ہوتی ہے اس پر depend کرتا ہے کہ آپ نے کون سی strategy جو وہ follow کر لی ہے آپ ایسا نہیں کر سکتے جہاں پہ آپ کو prototype یا pictorial representation کی ضرورت نہیں ہے آپ وہاں پہ یہ solution use کریں so یہ آپ نہیں دیکھ ہے کہ اگر آپ کو problem آتی ہے تو آپ نے اس کے لئے کون سی strategy use کر لی ہے it depends upon you کہ آپ کون سی strategy کو follow کرتے ہیں صرف اس کے بعد ایک solution کے اندر ہمارے پاس solution that is called candid solution اس کی بات سلوشن بہت زیادہ ان ہے ہم ہوتے کون سی solution ہے example if you are asked to find number of students in your school who can play cricket ایک problem آپ کو دی گئی problem یہ ہے کہ آپ سے یہ کہا گیا کہ آپ نے number of students آپ کے school میں number of students آپ نے find out کرنے کون سی students جو cricket کھل سکتے ہیں یہ آپ کو ایک problem دی گئی پہنے ہم بات کرتے ہیں کہ candidate solution ہے گیا تو اگر students اس candidate solution کے پھر next board پہ چلتے سو let's see تو سنرز اب جو problem ہم نے دیکھی تھی اب اس کم candidate solution دیکھتے ہیں کہ کیا ہو سکتے ہے you can estimate by finding cricket players in your class سب سے پہلے آپ جس class پہ پڑھ رہے آپ یہ task دیا گیا تو آپ نے یہ find out کر نا کہ آپ کی class کے اندر کتنے students ایسے ہیں جو cricket کھیل سکتے ہیں for example میں کہتا ہوں 10 students ایسے ہیں جو cricket کھیل سکتے ہیں and then multiplying it by the total number of classes in your school اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کی school کے اندر کتنے total number of classes ہیں for example 20 classes ہیں تو 10 students ہیں 10 کو multiply کر دیں گے 20 کے ساتھ اور آپ کہیں گے ہمارے پاس 200 players cricket کے موجود ہیں سکول کے اندر یہ بات میں یہ mention بھی کر دیں cricket players in your class multiplied by total number of classes in schools this is called a candidate solution یہ solution آپ صحیح بھی ہو سکتا ہے وہ غلط بھی ہو سکتے اور یہ solutions آپ real life کے اندر بہت زیادہ ان کو use کرتے کیونکہ اس کے اندر ہمارا time بہت زیادہ بچ جاتا ہے mean آپ نے صرف اپنی class میں cricket کے players ان کو identify کیا اور آپ نے بتا دیا کہ پورے school کے اندر کتنے ہو سکتے لیکن یہ بھی possible ہے کہ صحیح نہ ہو تو this is candidate solution for exact solution you have to visit each class or getting data from teachers اور سنس اس کے contrast میں اگر آپ exact solution کی بات کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا آپ کو ہر class میں جانا پڑے گا اور ہر class میں جا جو آپ نے candidate solution نکال آئے تو سنس یہ بات یاد رکھے گا کہ candidate solution اور exact solution جو بیسیکل different ہوتے ہیں candidate solution آپ کا correct ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا لیکن آپ جو exact solution ہے وہ always آپ correct ہی ہو گا تو سنس یہ تھی candidate solution کا concept اس کو یاد اگر ہمارے پاس different solutions available ہیں ایک problem کے تو اس میں ہم نے best solution کیسے find out کنے تو let's see our next vote پہ چلتے selecting the best solution سنس یہ بات میں آپ کو real time ایک example پہلے دینا چاہوں گا کہ اگر آپ نے گھر سے سکول آنا تو آپ بس different جو ہے گھر سے سکول آنے کے تین پاس آپ کو available ہے تین جگہوں سے آپ آ سکتے ہیں ایک پاس میں کہتا باقی آپ کے سلوشن دو موجود ہیں لیکن وہ best سلوشن نہیں ہوں گے اسی طرح آپ کے ہر جو پر بس different solutions available ہوتے ہیں آپ نے اس میں سے best solution کو find out کر لیتے then آپ کہا جاتا ہے کہ آپ intelligent person ہیں تو یہ example is assume that names of all the students in your school are available on a website and you are asked to search a specific name بین کہا یہ گیا کہ آپ کے school website وہاں پہ تمام students کے نام موجود ہیں آپ سے یہ کہا گیا کہ آپ سرچ کرنا ہے کسی specific student کے name کو اب آپ کیسے کریں گے جو solution ہمار پاس available ہیں یہاں پہ four solutions بتائیں گے اور پھر ہم اس میں سے find out کریں گے کہ ہمارا best solution کون سا ہو سکتا ہے پہلا solution possible solution جو look at each name on the website one by one until the name is found or list is over mean آپ کے website کے اوپر جتنے بھی ہو جائے گی لیکن students possible ہے اگر میں یہ کہتا ہوں کہ 10,000 students ہیں آپ list کے اندر اور جو student آپ find out کر رہے ہیں وہ last کے اوپر اس کا نام مجود ہے تو آپ بہت زیادہ time اس پر waste ہوگا so solution تو یہ ہے لیکن اس کو best solution نہیں کہ سکتے so let's see second solution take printouts and search required name so first solution is related here first میں website کے اوپر one by one students کو دیکھیں گے یہاں پہ printout لیں گے تمام students کے list ایک لیں اور list میں one by one check کریں again it will take time تو ہم دیکھتے کہ third solution کون سے copy names put them in excel sheet and sort in alphabetical order mean آپ names کو copy کریں microsoft excel software موجود ہے اس کے اندر آپ paste کریں اور پھر excel کے اندر آپ option ہوتی ہے اس کو alphabetical order کے اندر جو لکھ سکتے ہیں اور جو specific student کا نام ہے وہ پھر آپ اس specific student کے نام کا جو پہلا letter ہے اس سے آپ find out کر سکتے کہ 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 پھر پھر ہے اس کے اندر جو third solution ہے اس میں آپ کا time کم لگے گا as compared to solution 2 اور 1 k so let's see کہ جو 4 solution ہے وہ ان سے better ہے یا فائر فاکس کی بات کر ہے اس کے در option آپ موجود ہوتی ہے کہ آپ find out کر سکتے ہیں جو ویب پیج آپ کے سوپن ہے اس میں اپنے keyword find out کر سکتے آپ کسی option موجود ہے تو لگے گا اور 2 اور 1 میں آپ کا time بہت زیادہ لگے گا تو آپ نے ان 4 solutions میں سے best solution جب find out کر ہے تو آپ اس case میں best solution ہوگا number 4 solution یہ بہت important چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ کوئی بھی problem ہے اس solution جو drive کی ہے تو solutions موجود ہوتے آپ نے best solution اس میں سے لینا ہوتا ہے اگر آپ best solution نہیں لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا time ہے بہت زیادہ waste ہو آپ کے resources بہت زیادہ waste ہو آپ کی money بہت زیادہ waste is best solution find out it's very very important one so solutions hopefully آج کے lecture آپ کو اچھی طرح سمجھ آگے ہوگا انشاءاللہ اگلی دفعہ نئے lecture کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ